مرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کازموس فیزکس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میکینکس آف پارٹیکل ہی ہے اور اسی کا سمجھ لیں پارٹو کو ہم آج ڈسکس کریں گے اس میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے جی ورک انرجی تھیرم اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کنزروٹیف فورس کو سوری اچھا جی چلیں پھر سٹارٹ لیتے ہیں اچھا جی ہم اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو پریویس ویڈیو میں ہم نے جو ان سب کچھ ڈیرائیف کیا تھا اس میں ہمارے پاس کنزرویشن تھیرم فور اینگولر مومینٹم تھا کنزرویشن تھیرم فور لینیر مومینٹم تھا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو ایکسٹرنل فورس ہے جو ایکس لیٹس سسٹم ہم نے لیا ہے یہ جو ورکڈن کر رہی ہے ہمارے پاس اس کو پھر ہم ایکس طرح سے لکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ہم کوئی ایکسٹرنل فورس کو کنزرو کر رہے ہیں اور وہ کوئی ورکڈن کر رہی ہے اس پوائنٹ کو فرم پوائنٹ وانٹو پوائنٹو پہ لے کے جانے کے لیے تو اس کو پھر ہم ایکس طرح سے لکھیں گے یہ آپ کے پاس آجائے گا جی ورکڈن فرم وانٹو ٹو انٹیگرل فرم وانٹو ٹو ف ڈی ایس یہ ہمارے پاس ورکڈن ہے بائی ایکسٹرنل فورس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پر جو فورس ہے وہ کیا ہے کانسٹنٹ ہے ایکسٹرنل بھی ہے اور یہ جو میس ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو پھر کس طرح سے لکھیں گے یہ آپ کے پاس آجائے گا جی انٹیگرل فرم وانٹو ٹو ف ڈاٹ ڈی ایس یہ آپ کے پاس آئے گا جی ڈیو وانٹو ورکڈن فرم وانٹو ٹو یہ آپ کے پاس آگئے جی ایکویشن نمبر وان اچھا جی پھر اس کے پاس ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتی ہے ڈی بائی ڈی ٹی آف پی یا پی ڈاٹ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فورس ہے اس کو ہم جو ہے ڈی بائی ڈی ٹی آف یہ مومنٹم ہے اور یہ پی کے جگہ ہم ایم بھی لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی ایم انٹو ڈی بائی ڈی ٹی ٹھیک ہو گیا اور ہم اس ڈی بائی ڈی ٹی کو بھی ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس کس طرح سے ہے کہ ایم انٹو ڈی آر ڈاٹ ڈی وائد بائی ڈی ٹی کیونکہ آر ڈاٹ آپ کے پاس کیا ہے وہ v کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو اس میں ہم کیا کریں گے یہ ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں پوٹ کر دیں گے کوئیشی نمبر ون میں تو آپ کے پاس کیا جائے گا جی work from 1 to 2 is equal to integral 1 to 2 m into d r ڈاٹ divided by dt into dr ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے پاس کیا ہے جی ایک ویشی نمبر 2 بن گئی ہے اچھا جی ہم نے اب جو اس میں value put کرنی ہے وہ dr کی value put کرنی ہے اس کی تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے اگر ہم جو r dot ہے d by dt of r dot dot r dot لے لیں تو پھر آپ کے پاس کیا ہے گا جی d by dt of r dot square ہو جائے گا تو اس کا پھر derivative جب ہم لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 r dot into dr dot divided by dt ہو گیا ٹھیک ہے اس کو پھر ہم کی ساتھ سکتے ہیں 1 by 2 d by dt into r dot square is equal to r dot dr dot by dt ہو گیا اور dr dr ہمارے پاس کیا ہے dr کو میں پھر کسینا سے لکھ سکتی ہوں یوں بھی لکھا جا سکتا ہے dr r کو ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو آپ کے پاس آ جائے گا یہ dr over dt تو یہ میں پاس آ جائے گا v into dr ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو dr کی value آئی ہے مارے پاس v into dr اس کو put کر دیں گے equation number 2 میں تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا equation number 2 implies that work done from 1 to 2 integral 1 to 2 m into dr dot by dt into r dot into dt ٹھیک ہے اب یہ dr dot into dt آیا ہے اس کو v dt بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے یہ اچھا جی پھر یہ آپ کے پاس جی جو work done from 1 to 2 integral 1 2 اور پھر یہ آپ کے پاس جو r d by dt آپ r dot square into dt ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوا جی اس dt کو dt ہم نے کیا کر دیا cancel کر دیا تو آپ کے پاس جو بچے گا وہ آپ کے پاس کیا آجائے گا m m by 2 اور یہاں پہ کیا آجائے گا جی d r dot square ٹھیک ہو گیا 1 over 2 mv1 سکوئر ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے ہمارے پاس کانیٹک انرجی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ work done from 1 to 2 آپ کے پاس جو آئے گا یہ آئے گا جی T2 کے ساتھ ہم کانیٹک انرجی کو شو کریں گے جس میں جو ویلاسٹی ہے وہ وی ٹو ہے اور T1 آپ کے پاس جو ہے وہ ویلاسٹی بھی ون والی کانیٹک انرجی ہے تو یہ work done from 1 to 2 آپ کے پاس change in the کانیٹک انرجی کے برابر ہو جائے گا اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ جو ایکوئیشن آئی ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں work انرجی theorem ہنس پرووڈ یہ ہے آپ کے پاس work انرجی theorem پرووڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا if the force field is such that the work done from 1 to 2 is the same for any physical possible path between the points 1 and 2 then the force is set to be conservative تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس جو force ہوگی وہ کیا ہوگی conservative ہوگی اب conservative force یا conservative field جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ path independent ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ path path independent ہے ٹھیک ہے conservation condition آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی work done in close path f dot ds is equal to zero یہ آپ کے پاس کیا ہے جی conservation condition operation یہ والی ٹھیک ہے اچھا جی مطلب total work done اس میں zero ہوتا ہے اور وہ path independent ہوتی ہے path کیوں پہ dependent نہیں کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ ہے work done from 1 to 2 integral 1 to 2 f dot d r ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے اس کو c1 کے along b اور c2 کے along b ٹھیک ہے c1 ہمارے پاس path 1 c2 ہمارے پاس path 2 ہے let work path c1 ہم کیا کریں گے work done from 1 to 2 یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 1 to 2 f dot d r اور یہ c1 بھی لگائیں گے ساتھ میں یہ آپ کے یہ جائے گا 1 to f dot d r کے برابر then then آپ کے پاس کیا ہو جائے گا work done from 1 to 2 to 1 to 1 2 f dot d s is equal to work done from 1 to 2 f dot ds 1 c1 plus work done from 1 to c2 f dot ds plus آپ کے پاس کیا جائے گا work done from 1 to 2 c2 f dot ds اور یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 2 into work done from 1 to 2 f dot ds ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس جو work done ہے along the closed path wc آپ کے پاس کیا ہے closed path ٹھیک ہے along closed path ٹھیک ہے from 1 to 2 and 2 to 1 ٹھیک ہو گیا تو یہ پھر ہمارے پاس اس کو ہم پھر کے ساتھ ساتھ رکھیں گے w work done for closed path f dot ds minus minus یہ آپ کے پاس آئے گا 1 to 2 minus 2 to 1 f dot ds ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا پھر 0 آ جائے گا تو total work done along the closed path is 0 ہے ٹھیک ہے dot done done work done along the closed path is zero یہ آپ کے پاس آجائے گے f dot ds is equal to zero work done is independent of the path followed between the two points then the force is up کیا آپ کے پاس کیا جائے گے force is conservative ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا ہمارے پاس جو force ہے conservative ہے اب اگر ہمارے پاس force جو ہے وہ conservative نہ ہو if f is non conservative تو اس وقت آپ کے پاس کیا جائے گا یہ جو closed integral ہے f dot ds کا یہ zero کی equal نہیں آئے گا مطلب کہ ہمارے پاس جو closed path ہے from one to two f dot ds is not equal to آپ کے پاس یہ جو one by to c1 اور یہ c2 یہ آپ کے پاس ایک جسریک equal نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو non conservative physically ہمارے پاس یہ جو non conservative system ہوتا ہے system cannot be conservative if the friction or other dissipative forces are present because f dot ds due to friction is always positive and its integral cannot be vanish پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا جائے یہ پھر آپ کے پاس کیا ہوگا یہ non conservative ہوگا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو یہاں تک باقی انشاءاللہ next ویڈیو میں cover کریں گے ابھی تک اللہ حافظ